اکسن طریقہ انصاف کے رہنمہ آزاد کشمیر سے بیریسٹر اس وقت بیریسٹر سلطان محمود چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے تو وہ آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایسا کوئی وویلہ نہیں کیا اگرچہ انہوں نے پری پول جو ریگنگ جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے کی ہے انہوں نے بے شمار جو فنڈز ہیں وہ انہوں نے اپنے جو امیدواران ہیں ان کو سڑکوں کی صورت میں سکیموں کی صورت میں اور ویکنسز کی صورت میں انہوں نے وہ دی ہیں اور عمران خان کا جو ویئن تھا اور عمران خان کی جو سوچ تھی جس طرح وہ کشمیر پر یونائٹی نیشن سے لے کے یونائٹی نیشن کمیشن فار ہیومر رائٹ سے لے کے ہر جگہ پر انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ میں سفیر کشمیر ہوں اسی طرح وہ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے جب سے وہ اقتدار میں آئے کہ آزاد کشمیر میں بھی تعمیر و ترقی ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بھی دیے جانے چاہیے اور بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر کا جو ڈویلمنٹ فنڈ تھا وہ دگنا کر دیا حالانکہ بعض دوستوں نے کہا بھی کہ یہ سارا کرپشر کی نظر ہوگا یہ کرپ لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ دگنا کر دیا جبکہ میں جب پرائم نیسٹر تھا تو نواز شریف نے میرا بجٹ آدھا کر دیا تھا دویلمنٹ فنڈ کا تو اس لیے ایک تو عمران خان نے فنڈز بھی دیے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پر نون کی حکومت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دے دیا ہے اور وہ تمام آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملے گا نہ صرف یہ کہ وہ صرف جو مستقل ہوں گے یا پاورٹی لائن سے نیچے ہوں گے بلکہ سب کو دے دیا اور یہ نہیں صرف پی ٹی آئی کو بلکہ تمام لوگوں کو لہذا وہ وہاں پا تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ پی ٹی آئی بن چکی ہے لوگ ووڈ دینا چاہتے ہیں اور وہاں پہ اور پھر فاروق ایدر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ اچھا رویہ رکھا ان کے کہنے پہ اسیمبلی سے خطاب کرتے رہے اب صرف یہ ہے کہ الیکشن آ گیا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی بڑی سینسیٹیو سیچویشن ہے آزاد کشمیر میں اچھے انداز میں الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں فارسیکل الیکشن ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے برعکس جب آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو ہم سب جماعتوں کو ذمہ دارانہ طور پر بات کرنی چاہیے اپنی کمپین کرنی چاہیے اپنا نکتہ نظر لوگوں تک پچھانا چاہیے ووٹرز تک پچھانا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو الیکشن ہے وہ منصفانوں ہوں اور میں فاروق عیدر صاحب سمیت تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالی بلکہ ہم چاہیں گے کہ سب ایک اچھے انداز میں الیکشن لڑے میں بنیادی طور پر ویسے بھی بڑا روادار اور وضادار آدمی ہوں اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کریں اور بلکہ ہم میں چیف الیکشن کمیشنر سے بھی آپ کے ذریعے کہوں گا کہ وہ ایک آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر کہ وہ ایک ذابطہ اخلاق وہاں پر بنائیں تاکہ نہ کوئی دانلی ہو سکے نہ کوئی زیادتی ہو سکے اور نہ ہی وہاں پر یہ جس طرح فاروق عیدر صاحب الیگیشن لگا رہے ہیں وہ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق عیدر صاحب شاید اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ جب لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت مسلم لی اینڈ کی حکومت تھی وہ پاکستان میں اور وہاں پر کشمیر کانسل کے ذریعے وہاں پر فنڈز دیئے گئے وہاں پر داندلی کی گئی وہاں پر سارا کچھ کیا گیا حالانکہ اب جو آزاد کشمیر کانسل ختم ہو چکی ہے اس کے پاس فنڈزی نہیں ہے نہ وہ انوالو ہو سکتی ہے نہ اس کا کوئی رول ہے تو وہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا وہ داندلی کا پلان ہے اور جی عمران خان بنی گالا ہے عمران خان بنی گالا بات کر سکتا ہے وہ جہاں وزیراعظم ہے وہ پارٹی کا چیرمین بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس نے کوئی اپنے وسائل استعمال شروع کی ہیں یا پرائم نسٹر ہاؤس میں آ کے سب کو بلا کے کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا حق پہنچتا تھا تو میں سمتہ ہوں کہ اس طرح فاروق عیدر صاحب کے کرنے سے ایک فضاء خراب ہونے کا خطرہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اچھے محول میں ہونے چاہیے جو بھی جیتے وہ حکومت بنائے اور مل جل کر ہم سارے کشمیر پر کام کریں جو مقبوضہ کشمیر میں وہ زیادتیں ہو رہی ہیں اس پر کام کریں پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی الیکیشن لگا دیا کہ جی صوبہ بنانے جا رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے کوٹلی کے جلسے میں کہا تھا کہ یہ اختیار کشمیری عوام کو ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں آر پار کے جو کشمیری ہیں ان کا ہوا ہے کہتا ہے تو پھر صوبے کی کہاں سے بات آگئی خواہ مخواہ وہ لوگوں کو اس قسم کا ویلہ کر کے وہ وہ اپنے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایک محول خراب کرنا چاہتے ہیں تلخی پیدا کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے نہیں کچھ بھی ہوگا اور ہم اچھے ماحول میں الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اگر تو ہم کوئی بھی افزرورز راکھ سکتے ہیں پاکستان سے راکھ سکتے ہیں باہر سے راکھ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن دیکھ لیں کہ کیسے ہو رہے ہیں چونکہ الیکشن وہاں آزاد کشمیر میں منصفانہ ہونا بہت ضروری ہے چونکہ اس کی نہ صرف ڈمیسٹک بلکہ انٹرنیشنل امپلیکشنز ہیں تو اگر ہم پہلے ہی ایک دوسرے پر الزام تراشی ہیں وہ شروع کر دیں گے آج میں کوئی الزام تراشی نہیں کرتا میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں ہم نے بھی وہ کل وہ ٹک ٹو کا فیصلہ کیا ہے ان قریب انشاءاللہ میں بھی فیلڈ میں جاؤں گا وہ بھی جائیں تو ہمارا جو کارڈیل ایک ریلیشنشپ ہے وہ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بات کر سکے کہ چیف الیکشن کمیشنر ہے اگر کوئی شکایت ہے یہ انہی کی تجویز پر چیف الیکشن کمیشنر کو وہ لگایا گیا ہے یہ کوئی پاکستان کی طرف سے نہیں ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ وہ ایک اچھے محول میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی حکومت بننے جا رہی ہے لیکن اس کا فاروق اہدر صاحب نے جس طرح دانولی کا الیکشن پچھلا ہوا تھا اور اربوں روپے کشمیر کانسل سے لگے تھے اب تو نہ کشمیر کانسل ہے نہ اور فرنڈز ہیں اب تو ہم اپنی بسات پر پی ٹی آئی کشمیر الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ جیتے گی جو صاحب درہ کلیور لیکشن میں بتائیے جو جو ہلکے خالی چھوڑے گئے خاص طور پر سردار یکود صاحب کا حلکہ سکندریہ صاحب کا حلکہ سنگیوسف صاحب کا حلکہ کیا یہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو پائٹ آپ لوگوں کے ساتھ اتحان کے لیے بات چل رہی ہے یا دیس طرح پانچھے ساتھ اپورٹر لوگ کل آئے ہیں وہ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں یہ تو یہ تکیشن بتاتے ہیں دوسرا آپ کی بیلیو بڑی وائرل ہو رہی ہے علی شانسونی کے حلکے کی تقریب کے حوالے سے کہ اگر کوئی چھوڑا چکہ آ جائے کوئی بلانا آ جائے تو آپ مت سمجھئے جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی بے آ گیا ہے آپ کو وہ آ چکا ہے اب آپ اس کی تقریب چلائیں گے دیکھیں جی جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے ہمارے ہر حلکے میں کینی ڈیٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کوئی پہلے الیکٹبلز لیے ہی نہیں جیسے آپ نے کہا شاید علی شانسونی کے بارے میں بھی تو ہم نے پہلے چونکہ لیے نہیں ہیں اس لیے ہمارے ہر حلکے میں جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ نئے لوگ ہیں وہ آٹھ ہٹ وہ دس دس ہیں تو جن جنگوں پر ہم ٹکٹ دے سکتے تھے وہ تو دے دیئے لیکن بعض علکوں میں چونکہ زیادہ کینی ڈیٹیں ہیں دوسروں کو ہم وہ راضی کرنے کے لیے بھی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسکندر ایاد کے علکے میں یا یاکوب صاحب کے لیے کوئی علکہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں صرف یہ ہے کہ علی شانسونی کا جہاں تک وہ تعلق ہے وہ تین دفعہ ممبر سیملی الیکٹ ہوا ہے اور اس طرح وہ پارٹی میں آیا ہے تو ایک اس این اڈیشن چونکہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک تاثر ہے اور گزش تک کئی سالوں سے پاکستان میں فوجی حکومت ہو مسلمی قیون کی حکومت ہو پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے کس تاثر کے بارے میں بتائیں یہ آپ کا بالکل اچھا سوال ہے یہ باقیہ ہی سنس نائنٹین فارٹی سیون ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹی پاکستان میں ہوتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے اس کا سب سے جو بڑا میرے خیال میں وہ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر فنڈ زیادے آئیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا ریسوسی سے فنڈ اتنے ہے نہیں وہ حکومت پاکستان ہی دیتی ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی عام جو کامل لوگ ہیں کہ وہ پارٹی اگر جیت جائے تو وہ پھر بعد میں اس حکومت سے زیادہ زیادہ فرق بارے بارے بیٹھیں پیشن صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا تقریباً تین سال ہونے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ آیا تھا اب اس کے عوام معیوز کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو آپ تبدیلی کا نعرہ حضرت کشمیر میں لے کے جا رہے ہیں کیا وہاں یہ تبدیلی کا نعرہ چلے گا اور عوام آپ کو اپنیڈیٹ دے گی جی میں نے تو پہلے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور وہاں پہ جو عمران خان کا وین ہے اس کے مطابق دیں گے اور ہم آزاد کشمیر میں بھی چونکہ بہتری لانا چاہتے ہیں ہم آزاد کشمیر میں کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور میں صرف یہ اڈیشن کر دوں آپ کو کہ میں جب وزیراعظم تھا تو اتصاب ایکٹ میں نے آزاد کشمیر کا بنایا تھا اور وہاں پر میں نے شیخ بشارہ صاحب ایک بڑے ریپیوٹیبل سپریم پورٹ کے جاج تھے ان کو میں نے چیر میں لگایا تھا اور میرے اپنے جو وزیر تھے وہ بھی گرفتار ہوئے تھے اب جو فاروق عیدر صاحب پریشان ہے کہ انہوں نے کرپشن بہت کی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اتصاب ایکٹ اس وقت موجود ہے حالانہ کہ انہوں نے اس میں بڑی امینڈمنٹس کی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ سے پھر کہتا ہوں کہ ہم اصلی آلت میں اتصاب ایکٹ کو لا کے وہاں پر اتصاب کریں گے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے سر کشمیر اور کرکیت پردستان میں جس میں پہلے بھی سوالات ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ وفات کی حفومت بنتی ہے سوائے اس ایک ایرمنٹ کے ایسی کیا چیز ہے کہ پاکستان میں تو ابھی ماضی قریب میں جتنے انتخابات ہوئے انہوں نے طریقے انصاب کو ناکامی ہوئی اور اپوزیشن جیتی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت ہوگی تو اب ایسا کیا ہونے جا رہے کہ چاہے گلگپ کے الیکشن ہو یا آپ جس طرح آپ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاب ازاد کشمیر میں جیتے گی تو یہ انتخابات کا موڈول کیا ہوگا وہاں پر کہ جو حکومت یہاں ہے جو کہ ملک مارے میں ناکام ہوئی ہے وہ ایک دم سے حکومت بنا لے گی ازاد کشمیر میں دیکھیں جی بات یہ ہے میں کوئی یہاں کے زمنی انتخابات میں انوال نہیں رہا میری ایک چھوٹا سا ڈومین ہے تو جہاں تک ازاد کشمیر کا تعلق ہے وہ میں نے ریزن بتایا ہے کہ وہ مور سائکولوجیکل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے فنڈز اسی صورت میں ملیں گے کہ اس پارٹی کا ہوگا مجھے تو بظاہر اور کوئی ریزن نظر نہیں آتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب بھی پارٹیوں نے داندلی کیا ہے وہاں پہ سب بھی پارٹیوں نے اس طرح کیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں لیکن گلگت بلتستان میں بھی ہم جیتے ہیں بڑے الگیشن لگائے گے لیکن نکلا پچھ رہا ہے یہ کہا کہ پارٹی میں آپ کی ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ کرتا رہا ہے اور کافی اعتجادیوں میں تو بینگا پریزنٹ اے جے کے ویڈی اے کہ آپ سمجھتے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم ملتفانہ ہوئی ہے دیکھیں جی اس کا جواب میں دے چکا ہوں اس لیے نہیں ہوئی اس میں زیادہ ہمارے کیری ڈیٹس بہت زیادہ ہیں تو نہیں ابھی تک ہمارا کسی سے کوئی بات چیت دیکھیں جی ہم پی ٹی آئی میں تو ظاہر ہے عمران خان کا فلسفہ ہے وہی ہمارے قائد ہیں تو انہی کو آگے لے کے جائیں گے انہی کے ویژن کو ہم آگے بڑھائیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بلقصود جو وہ کشمیر پہ انہوں نے تقاریر کی ہیں کشمیر پہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پر اٹھایا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جیسے میں نے کہا وہاں کی وہ ڈیویلومنٹ میں انٹریسٹڈ ہیں ہمارے دو منصوبے سی پیک کے وزریعے پڑے ہوئے ہیں میرپور سے لے کے مظفر آباد مصہرہ موٹر وے اور اپنا میرپور میں انڈسٹریل سٹیٹ سویسا خیم دائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جیت اگر ہار ہوتی ہے طریقہ انساب کی جیت ہوتی ہے ازاق پہنید کے لئے مسلم لیگ نون نے آج تک پہتیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر منہ والی جیت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ آپ کی جیت یا داندری کا شور پیدا نہیں کرے گی اس کے علاوہ دوسرے یہ بتائیے گا لے پرنٹی دی فلندری کے اندر جو جمعیت کے مولانا ہے مولانا سعید جنسٹ صاحب ان کے باہر میں ہے کہ تحریک انساب میں شامل ہو رہے ہیں اس کی طرح اور اسی طرح سے شاید وہ بینڈنگ بھی ہے دیکھ جی میں آپ کو ملکی پارٹی میں ازاد کھڑے لئے ہیں پورے ازاد کشپیل رہے ہیں اور کتاب کے نشان سے پیچھے اٹھ گئے یہی ہوئے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ اسی سیٹلمنٹ کے تحت علاق بڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ باکیوں کی اور آدمی سپورٹ مل گیا ہے پیدا پیلینٹ کے پہلے گے داندری کا شور کریں گے یہ تو جو بھی آرتا ہے وہ شور کرتا ہی کرتا ہے یہ تو پاکستان میں ایک ہمارا وطیرہ بن گیا ہے لیکن میں یہ آپ ہم امریکہ کا یاد گرار ہیں وہاں بھی بڑے گولی چلی اور لاتھی چارج ہوئے کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن ہم اپنی طرف سے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی داندری کا پروگرام نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فاروق عیدر صاحب بھی جو اس وقت میں نے کہا وہ تو انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے داندری کا سکتے تو وہ کہا سکتے باہر سے کیا داندری ہو سکتی ہے اس لیے میں کہوں گا میں ان سے بھی کہوں گا اور اپنی طرف سے بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں پر منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہاں پہ ہم ایک دوسری کی ہارجیت کو تصریم کر سکیں بلکہ ایک بات ختم کریں اور وہاں پر وہ محول وہ ایسا رکھے ہم کہ ایک دوسری کی ہارجیت کو تصریم ایک سوال ختم تو کر رہے ہیں وہ مولانا یوسف صاحب کا جہاں تک تلق ہے ہمارے وہاں پر کوئی یارہ بارہ کینی لیٹس ہیں جن کا میں نے خود دیگر بورڈ کے عرقین کے ساتھ انٹرو بھی کیا ہے اس میں نہ تو مولانا یوسف کی درخواست ہے نہ کوئی بات چیت ہے اور یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں میرا نہیں پتہ شاید کسی اور بات کی ہو میرا مولانا یوسف حالانکہ میرے ان سے بہت فرادیل ریلیشنشپ ہیں الیکشن کے سسلے میں میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں یہ میں آپ کو ابھی آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ فرمت چاہتے ہیں طرف کی جاروز کی ہمیشہ بلی حکومت بسکر بنتی ہے جو بان آف دا ریزنز میں سمجھتا اس کا مطلب دنیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ نظریاتی نہیں ہیں نظریاتی بھی ہیں لیکن کچھ ریزنز ہوتے ہیں نا فیکٹرز وہ بڑا فیکٹر ہی کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ خاصا سا ڈی پرائیو رہے ہیں وہاں پہ بڑے پروگرام جیسے میں نے کہا سی پیک کے پروگرام آ رہے ہیں اسی طرح اور بڑے بڑے پروگرام ہیں ہم مظفر آباد میں سوئی گیس دینا چاہتے ہیں میرپور میں ائرپورٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ سوئی گیس ائرپورٹ جو میک میں وہ وفاق کے ہوتے ہیں اس لیے لوگ وفاق کے طرح بھی دیں مرسل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انتخابات میں اپنی کامیابی کا لانتو الیکشن ہونے سے پہلے کر دی ہے کہ آج کی جماعت ہی جیتے کی یہ بتائیں کہ کیا آپ کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے یا اس بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بعد میں فیصلہ کر رہا ہے یہ عمران خان کا فیصلہ پہلے فیصلہ دیکھیں جب تک ممبر اسیمبلی نہیں بنتے تو وزیراعظم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا بہرحال ہم دے پارٹی پریزنیٹ ہم دے پارٹی 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 پاکستان کی بات چیز نہیں ہے انڈیا کے حالے سے آپ کا کیا وقت پیدا کشمیر کشمیر کے حوالے سے مجھوزہ کشمیر کے حالے سے دیکھیں جی جہاں تک آپ نے یہ شہرہ کی بات کی ہے ہم لوگ پاکستان کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں اور یونائٹی نیشن جو ریزولوشنز ہیں اس میں ہماری دو ہی آفشنز ہیں انڈیا اور پاکستان اور اس یون ریزولوشنز کیا ہمیں اگر امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو وہ ہمارا پھر بہارحال جو پاکستان ہے وہی ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور اس کے لیے عمران خان بھی جدوجہت کار ہے میں بھی ساری زندگی انٹرنیشنل فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھاتا رہا ہوں اور اگر یہ کاؤڑ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں شاید آج بھی کسی یورپ کے ملک میں امریکہ یا کینیڈا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگیا ہوں مجھے ٹکٹ ملے مجھے بڑا عوضہ ملے حالانکہ میں اس لابنگ کے بنیائی طور پر خلاف ہوں جب ہم نے کہہ دیا کہ عمران خان فیصلہ کرے گے تو لیکن اگر لوگ کرتے ہیں تو اس پر کوئی ایسی پابندی بھی نہیں کہ لابنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ لابنگ کے خلاف ہیں تو باق کے کچھ وہ میں پرس کانکلس بھی کی تھی پارٹی ٹکٹوں کے تقسیم سے پہلی کیا وہ پارٹی پارٹی کی خلاف بکی نہیں ہے آپ نے ساتھا ہی کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا نام ہارا ہے اس حوالے سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہی کہ برسکر صاحب پہر ہیں کہ پروٹسٹ کریں میں پارٹی پریزیڈنٹ ہوں ٹکٹ دینے والا ہوں اور میں ہی کہوں گے پروٹسٹ کریں تو it's a contradiction باقی میں نے کہا کہ کچھ لوگ ٹکٹ لینے کے لیے اپنی جتو جائد میں ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرا حق تھا مجھے نہیں ملا لیکن ان کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہاں سے ایک دو دنوں میں یہ ٹکٹوں شیٹوں کا معاملہ یہاں سے سیٹل ہو جائے تو I will go to the people وہ میری لائے ہوئے لوگ ہیں پارٹی میں زیادہ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملجول کارن ایکشن کریں دیکھیں جی اتنا تو ہمیں آگ دیں ہماری پارٹی ہے تو ہمیں بالکل بلیک آٹ تو ننک کریں دیکھیں جی یہ میرا وعدہ آپ سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بلا امتیاز اتصاب کرے گی اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف عمران خان کا ویہی نہیں میں جب پہلے بھی پرائم میسٹر تھا وہاں میرا حرصہ دیکھ لیں اتصاب ایکٹ میں نے آزاد کشمیر میں بنایا تھا اور اتصاب کرایا تھا میرے اپنے منسٹر گرفتار ہوئے تھے اور میں نے اس میں پرائم میسٹر کو بھی رکھا تھا کہ اس کی بھی گر کوئی پرائم میسٹر کرے تھا لیکن انہوں نے امینمنٹس کر کے آپ چینج کیا میں نے جیسے پہلے کہا ہم اسے اصل حالت میں لاکھے انشاءاللہ اتصاب کریں بیریسٹر سلطان محمود پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اسی نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ وزیراعظم امران خان نے پارٹی سے ماورہ آزاد کشمیر کے لیے فنڈز دیئے ہیں امران خان نے آزاد کشمیر کا بجر جو ہے اس کو دگنا کیا اور خود وزیراعظم امران خان آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں